اسلام علیکم دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ اور آج کی ویڈیو آج خوشی کا دن ہے فارمر کے لیے بکوز آج ہم شیلنگ قرار ہیں مکائی کی اور یہ سالے دیکھ سکتے ہیں ہمارا شیلر صلو ہو گیا ہے یہ اندر کی مکائی تھی جو میں نے آپ کو بھی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا تو الحمدللہ مکائی کا خودہ کرتی ہے میں نے اور یہ آج شیلر ہو کے یہ ساری چلی جائے گی انشاءاللہ اور دیکھیں یہ اس کا یہی پروسیس ہے کہ آپ اس کو پہلے گٹو میں بھرتے ہیں گٹو میں بھر کے اس کے بعد ہی گٹو میں بھرنے کے بعد ہی میں بھر کے دیکھیں گٹو میں بھر کے اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا گن نکل رہا ہے اور دانت دانت صحیح ہے کہی دانت صحیح ہے اور ایفریکٹر کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارا مکائی لگ رہی ہے آپ نے پیوئیس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اس کے ہم کھیلے نکال رہے تھے اب اس میں پانی لگا ہوا ہے اور سامنے لیبر آئی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ سے چوپا لگا رہے ہیں اور اس کا یہی پروسیس ہے تو اب تقریباً الحمدللہ چھے اور یہ تین کتنے اکڑ ہو گئے چار دس اکڑ تقریباً لگ گئے ہیں چھے اور چار دس اکڑ تقریباً لگ گئے ہیں یہ اب لگنے لگا ہے پانی بھی آ رہا ہے دیکھ سکرے ہیں یہ جی سامنے دیکھ سکتے ہیں ادھر لیبر بیج لگا رہی ہے چوپا لگ رہا ہے بائے ہاتھ سے اور یہ والے پلات فائنل ہو گئے ہیں ان میں لگ گیا ہے یہ اوکے ہیں ریڈی ٹو گو ہیں اب اس میں یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد جیسے یہ اگنے لگتا ہے تو اس میں پرندے بہت زیادہ حملہ کرتے ہیں تو اس کی یہی ریمیڈی ہے کہ آپ نے اس کا یہی حل ہے کہ آپ نے اس کو نہ فائر کرنے ہوتے ہیں یا پٹاخے وغیرہ فائر تو نہیں کرتے ہیں پٹاخے وغیرہ ہی چلاتے ہیں تو پٹاخے چلائے صبح کی ٹائم اور شام کی ٹائم تو وہ پرندے وغیرہ اڑ جاتے ہیں تو وہ ہمارا نقصان نہیں ہوتا ہے اس طرح سے تو اس میں شاپر بھی لٹکاتے ہیں لکڑیوں کے ساتھ باندھ کے لیبر جاری ہے اوپر بھی لگائیں گے کچھ نیچے چلے گئے ہیں کچھ اوپر اور آج آپ کو بیج بھی دکھاتے ہیں مکعی کا اس پہ فنجی سائیڈ بھی لگائی ہے اوپر اور یہ اس کا بیج ہے اور یہ کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے بیج تقریباً یہ انیس سے اٹھارہ ہزار کے درمیان میں آتا ہے فی ایکڑ کا بیگ تو اس کے اوپر دوائی بھی لگتی ہے تقریباً ایسے سمجھیں انیس بیس ہزار صرف بیج کا ہی ہے دوائی لگا کے تو اب جو زمین تیاری کی ہے اور اس پہ بھی کافی ڈیزل لگ جاتا ہے اور یہ لیبر بھی ہے دیفنیٹلی ان کو بھی دینے ہوتے ہیں تو کافی ایکسپینس ہو جاتے ہیں مکعی میں اچھا خرچہ ہوتا ہے بنسبت گندم کے وہ سامنے گندم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری اور وہاں سامنے شیلر والے آئے ہیں یہ دو شیلر بلائے ہیں آج تو یہ آج یہ بھی بیگ بھر رہے ہیں تو جیسے یہ بھریں گے پھر یہ چلا دیں گے اندر والا تو چل گیا ہے یہ ابھی سست کریں کیونکہ پانی گزر رہا ہے ٹریکٹر آر نہیں سکتا اس طرف پلانٹس کافی میٹر کرتے ہیں مکعی میں اور ہر فصل میں اگر پلانٹ اچھی ہوں گے زیادہ تعداد ہوگی تو پرڈکشن ڈیفنیٹلی اچھی ہوگی تو فارمنگ is just یعنی بیسٹ آن پرڈکشن اگر آپ اچھی پرڈکشن لے رہے ہیں you're a good farmer اگر آپ اس میں لاس کر رہے ہیں then it's not good کیونکہ time بھی بیسٹ ہوتا ہے اور main چیز ہے time تین چار مہینے کی فصل ہو اگر آپ کی پرڈکشن نہ ہے آپ کا time بھی بیسٹ ہوگا اور آپ نے آگے ایکسپنس بھی چلانے ہوتا ہے گھر بار چلا نہ ہوتا ہے تو اگر اس پہ ذرا سے آپ کی کتائی ہوئی تو آپ you will have to face the consequences آپ کو اس کے اثرات دیکھنے ہوتا ہے if you don't work hard you know یہ جی سیم پلٹ ہے اور جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ٹریکٹر کھلیں سٹارٹ کر رہا تھا یہ وہی سیم جگہ ہے جہاں سے ٹریکٹر نے شروع کیا تھا جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں لگائی تھی تو یہ بھی فائنل ہے الحمدللہ یہ اور یہ پلٹ اور اس سے اگلا پلٹ اور سامنے دیکھ رہے ہیں وہ لیبر لگا رہی ہے چوپا وغیرہ اور یہ بھی فائنل ہو جائے گا تقریبا آج ہمارے چودہ کے لئے فائنل ہو جائیں گے فورٹین ایکرز فائنل تو الحمدللہ صبح کو کافی زیادہ دھونتی جب میں ادھر آیا ہوں تقریبا میں ادھر نو بجے پہنچا ہوں اور اب بالکل کلئر ویڈر ہو گیا اور سورج فل اپنے آبوتا پہ ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے لگائے چوپا یہ تقریبا سات آٹھ دنوں میں نکل آئے گا انشاءاللہ یہ جی کھیل ہے اس کی اور یہ بیج کو لگنا ہوتا ہے اس جگہ پہ یاد دیکھ سکتے ہیں یہ صرف سیم آئے اس کی ہیٹ آئے پانی کی پانی کا بس موچر سے آنا چاہیے تو بیج اگا اگا کر جاتا ہے یہ اس جگہ پہ بس اس کے اوپر لگا دیں گے اندر یہ پہنچ چراتا رہے گا اور یہ کچھ دنوں بعد اگ جاتا ہے تو پانی بالکل صاف ہے یہ نہری پانی نہیں ہے یہ ٹیوبل کا پانی ہے اور کیونکہ آج کل نہر کی بندی ہے اور نہریں سکی ہوئی ہیں بند ہے نہریں ایک مہینے کی سال میں بندی شوتی ہے یہ جی اب اس میں پانی آ رہا ہے اور یہ آپ کو دکھاتے تھے اپنا ویو اور یہ ہم نے دیوار وغیرہ جو بنائیے کچھی ہیں ابھی یہ نہیں کچھی بنائی ہے اور یہ زیادہ صحیح رہ جاتی ہیں کوئی ایشو تو نہیں ہوتا لیکن ہم ایسے فارم وغیرہ بیسے بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہاں سے پانی آ رہا ہے ٹیوبل چڑھ رہا ہے اندر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور سامنے میری گاڑی رہی ساری گندم لگائی ہوئی ہے یہ جی دوسرا شیلر لگیا ہے اور الحمدللہ سے جی اب ہر طرف کام ہو رہا ہے اور یہ در شیلنگ ہو رہی ہے اس جگہ بھی شیلنگ ہو رہی ہے اور آگے وہاں پر مکائی لگ رہی ہے اور آج انشاءاللہ سارے کام فائنل ہو جائیں گے مین ایشو تاہی یہ یعنی کہ اٹھ جائے مکائی اس کا سودا وغیرہ بنا دی ہے اور یہ سیل کر دی ہے ریٹ میں نے جو لگا ہے تقریباً سو پچیس کے ساتھ سے ریٹ لگیا ہے اور موسچر اس کا تقریباً پچیس چھبیس ہوگا کسی جگہ پر اٹھائیس بھی آیا تھا لیکن وہ زیادہ گلی کی کچھ تو مکمل موسچر ہے ستارہ سو پچیس کے ساتھ میں نے سودا کر دیا ہے یہ پانی چل رہا ہے اور سو پانی چل رہا ہے اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے پیورچرڈ آئی در سے اور یہ مکائی بگا رہا ہے اور اس چگہ پہ ہماری مکائی لگی ہے وہاں پہ اب جی دین کا اکستام ہونے لگا ہے اور دین اینڈ ہونے لگا ہے اور سامنے دیکھ رہے ہیں وہ افٹرالیا بھی آگئیں لوڈ ہونے کے لیے اور ادھر سے اب میں تھوڑا گیا ہوتا کافی مصروف تھا اور کچھ بیج وغیرہ لینا تھا تو میں ایک اس پہ گیا ہوتا ادھر جو ادھر چھوٹا سا ٹاؤن ہے ہمارا تو وہاں سے میں نے کچھ بیج اٹھایا ہے اور پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ میری گندو میں ہے الحمدللہ اس کے ادھر سائیڈ پہ تھوڑا لگایتا ہے ہمیں پودے ساری میری گندوں میں ہیں تو اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور چیز بھی یہ جی لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہ گاڑی یہاں سوٹ گئی ہے ٹک کریں اور یہ شین ہے